اسلام علیکم آج ہم بلکل سمپل میتھڈ سے شاندار کڑھائی چکن بنا کر تیار کریں گے جو کہ بلکل ریسٹورانڈ سٹائل بن کر تیار ہوگا تو چلیے برانا شروع کرتے ہیں کڑھائی چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ہم آدھا کپ تیل گرم کر لیں گے اب دو میڈیم سائز کی پیاس جو کی ہے ایک کپ اس میں ڈالیں گے اور پیاس کو بس ہمیں سوفٹ ہو جانے تک فرائے کر لینا ہے پیاس کو جب ہم سوفٹ کر لیتے ہیں چار پانچ مٹ کے لیے اس کو فرائے کر لیتے ہیں تو پیاس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے تو بس اس کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیتے ہیں اور جب ہماری پیاس سوفٹ ہو جائے گی ہمیں پیاس کو نکال لینا ہے تو ایک بول میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو اس طرح سے سبھی پیاس میں نے نکال دی ہے اب اسی تیل میں ہمیں چکن شامل کرنا ہے تو یہ ایک لوگرام چکن ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم چکن کو بھون لیں گے ہم اس کو جب تک بھونیں گے جب تک یہ تھوڑا سا آف وائٹ کلر کا نہیں ہو جاتا ہے جب اس طرح سے چکن ہو جائے گا دو تین منٹ کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آدھرک اور لہیسون کا پیسٹ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو ون این آف ٹی سپون کے قریب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک کا استعمال کیجئے گا اب ہمیں یہاں پر چکن کو بھون لینا ہے ادھرک لہسون اور نمک ڈال کر ہم چکن کو سات سے آٹھ میٹ کے لیے بھونیں گے جب تک بھون لیں گے جب تک چکن تھوڑا سا گولڈن ہونا شروع نہیں ہو جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب ہم چکن کو بھون کر چکن کڑھائی میں استعمال کرتے ہیں جب اس طرح تھے چکن کا رنگ بدلنے لگے گا چکن ہمارا اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گا اس کے سینٹر میں ہم دو تین ٹیبل سپون پانے ڈال دیں گے اب یہ سارے تین سو سے چار سو گرام ٹیماتر ہیں جس کے میں نے اوپر اور نیچے سے کٹ لیا ہے اور دو ہستوں میں اس کو ڈیوائٹ کر لیا ہے یہ ٹیماتر ہمیں اس طرح سے اس میں پلیس کر دینا ہے سب ہی ٹیماتر میں نے اس میں پلیس کر دیا ہے اب ہمیں اس کو ڈھک دینا ہے اور ڈھک کر ہم اس کو 12 سے 15 منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا چکن 60 to 70% کوک نہیں ہو جاتا ہے اور یہ جو ٹیماتر ہیں اس کے چھلکے جو ہیں یہ ٹیماتر کو چھوڑنے نہیں لگتے ہیں لو فلیم پر تقریباً 12 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ جو ٹیماتروں کے چھلکے ہیں یہ ٹیماتروں کو چھوڑنے لگے ہیں تو ہمیں یہ سارے چھلکے ٹیماتروں میں سے الگ کر دینا ہے بھی کر سکتے ہیں یا پھر ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں اب ٹیماتر کو ایک طرف کر کے ہم اس طرح سے مشیسہ کر لیں گے اچھے طرح سے ملا دیں گے اس کو چکن میں اب اس میں مسائلے شامل کریں گے نمک ہم پہلی ڈال چکے ہیں اب ڈال میرش کا پاورڈر ایک ٹیسپون بھر کے یا پھر ٹیسٹ آکارڈنگ ایک ٹیسپون بھونے وزیرے کا پاورڈر جائے گا اور دھانی کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیسپون بھر کے اور آدھا ٹیسپون کٹیوی کالی میرش ڈالیں گے بہت فائن پاورڈر نہیں ڈالیں گے ورنہ پھر گریوی کالی سی ہو جاتی ہے اب ہم نے جو شروع میں پیاس رائی کی تھی اس کو ایک میکسی کے جار میں ڈال کر تھوڑا سا پانے ڈال کر میں نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اور وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اچھی طرح سے ان سبیں انگریڈنٹس کو ملا دیں گے تو تھوڑا سا اس کو بھون لیتا ہے جب تک بھون لیں گے جب تک تیل سر فیس پر نہیں آنے لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبیں مسالے ہمارے بھون چکے ہیں اور تیل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگا ہے الگ ہونے لگا ہے تو اب ہم اس میں دہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم ٹماتر کافی یوز کر چکے ہیں تو بس آدھا کپ اس میں دہی ڈالیں گے دہی بہت کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تازہ فریش سا دہی ہے اگر آپ زیادہ کھٹا دہی یوز کرتے ہیں تو کیونکہ ہم نے اس میں ٹماتر بھی کافی شامل کیا ہیں تو گریوی آپ کی کافی کھٹی ہو جائے گی بس اب ہم پھر سے اس کو بھون لیتا ہے جب تک یہ جو دہی کا پانی ہے یہ ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے جب ہی بھی آپ چکن کڑھائی بنائیں تو کوشش کریں لوہی کی کھڑھائی کا استعمال کریں اور اس طرح کے فلیٹ چمچ کا استعمال کریں جس سے کہ آپ کا جو چکن ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا فلیٹ سا چمچ یوز کیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیل پھر سے الگ ہونے لگا ہے دہی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے بہت اچھے تھے بھون چکا ہے ہمارا کھڑھائی چکن پہلے ہم نے چکن کو 60-70% پکا لیا تھا اور بھونتے ٹائم یہ 100% تک کھو چکا ہے تو بس کڑھائی چکن ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اس میں ہم لاسٹ میں ڈالیں گے گرہ مسالے کا پاورڈر اچھے طرح سے اس کو ملا دیں گے اس پائن پر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے چکن آپ کا تھوڑا کم گلہ ہے تو آپ اس کو ڈھک کر لوہ فلیم پر 5-7 منٹ کے لیے چھوڑ دیجے گا چکن 100% تک کھو چکا ہے لیکن یہاں پر میرا چکن 100% کھو چکا ہے تو بس کڑھائی چکن بن کر تیار ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے موٹی والی ہاری میرچ جس کو میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو نارمل ایسے ہی ڈال لیں اور اگر موٹی ہاری میرچ نہیں ہے تو نارمل ہاری میرچ کو بھی آپ پیس سے سلیٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں جولین کا ٹی وی ادھرک ڈالیں گے جو کہ اس کے ٹیسٹ کو بہت انہینس کر دیتی ہے اور اس طرح سے ہمارا بہت ہی زبدست کڑھائی چکن بن کر تیار ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس میں گریوی بھی اچھے خاصی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس میں پیاس کا استعمال کرتے ہیں اکثر آپ نے کڑھائی چکن بنائے ہوں گے بغیر پیاس کے لیکن پیاس کے ساتھ بنائیں بہت اچھا بنتا ہے گریوی کا ٹیسٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے تو سپر ڈیلیشیس ہمارا کڑھائی چکن بن کر تیار ہے جس کو آپ روٹی نان کلچے یا پھر پراتھے کے ساتھ سرف کریے بہت پسند آئے گا آپ کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھ کو اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کا کڑھائی چکن کیسا بن کر تیار ہوا اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو میرے آپ سے حامل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کے مچ جائے گا تھانکس فور واشنگ دی ویڈیو اللہ حافظ